اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ڈاکٹر تو نہیں ہے بچوں سکسیس ان لائف زندگی میں کامیابی اس پہ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں اور اس پہ بہت ساری تحقیق بھی ہوئی کہ سکسیس ان لائف کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس میں کس چیز کا کتنا رول ہے ایڈیوکیشن کا کتنا رول ہے ایڈیوکیشن کے رول کے ساتھ ساتھ جو میکسیمم رول ہے وہ آپ کی آداد کا ہے ایڈیوکیشن آپ اچھی حاصل کر لیں گے نمبر اچھے لے لیں گے میٹرک کے اندر آپ کو اچھے کالج کے اندر ایڈمیشن مل جائے گا کالج کے اندر آپ نے نمبر اچھے لے لیے آپ کو میڈیکل کالج انجینئرک یونیورسٹی کاکول لمز یا کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا لیکن اگر آپ کی آداد اگر آپ کی حیبٹس اچھی نہیں ہیں تو زندگی میں آپ کو مار بڑی پڑے گی آج میں آپ کو چند ایک حیبٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن کا جاننا ایک سٹوڈنٹ کے لیے ایک سٹوڈنٹ لائف میں اسپیشلی ان ہائی سکول کے اندر بچوں کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے پہلی جو حیبٹ ہے جو سٹوڈنٹ کے اندر ہونی چاہیے وہ احساس سے ذمہ داری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی رسپونسیبیلٹی کیا ہے کیا اس نے پپ جی کھیلنی ہے یا پڑھنا ہے فری فائر کھیلنی ہے یا پڑھنا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی کیا ہے نیڈ آف دہ ٹائم کیا ہے وقت کی ضرورت کیا ہے جب اس کو احساس ہوگا اور اس کی حیبٹ کے اندر ہوگا کہ میں نے اس وقت جو ٹائم گزر رہا ہے اس کا بہتر استعمال کیسے کر سکتا ہوں جب اس کو اس چیز کا احساس ہوگا وہ پپ جی بھی چھوڑ دے گا وہ فری فائر بھی چھوڑ دے گا وہ سرفنگ فضول کی سرفنگ نیٹ کے اوپر وہ بھی چھوڑ دے گا اور اس کا پوزیٹیو یوز کرے گا دوسری حیبٹ جو انسان کے اندر جو سپیشلی سٹوڈنٹ کے اندر ہونی چاہیے وہ پنکچویلٹی ہے اس کو سٹوڈنٹ کو وقت کا پابند ہونا چاہیے ڈسپلینری ہونا چاہیے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ آداد کے اندر شامل ہو کہ اس کی لائف میں ترتیب ہو وقت کے بہتر استعمال کی کوشش کرے وہ جب وہ کوشش کرے گا پنکچویل ہوگا سکول میں وقت پہ آئے گا وہ حیبٹ بنائے گا سکول میں وقت پہ آنے پہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے حیبٹس ہیں یہ اس کو لائف کے اندر بہت پی بیک کریں گی دیکھئے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک مہمان آئے اور ہاتھ میں اس نے سیب اٹھائے ہوئے ہوں اور آپ بھی بڑا پرتپاک طریقے سے اس کا استقبال کریں آئیں جی آئیں جی آئیں جی بسم اللہ وڑی مہربانی آپ تشریف لائے اور ان سیبوں کے ساتھ آپ فٹبال کھیلنا شروع کر دیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ یار یہ کیسا پندہ ہے یہ اچھا میرے توفے کا اچھا یہ حال کر رہا ہے بیٹے ایسے ہی وقت جو ہے یہ اللہ کا توفہ ہے وقت اللہ کا توفہ ہے آپ کے لئے اور اگر آپ اللہ کے توفے کی قدر نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی زندگی کے اندر بہت آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی نیکسٹ جو تیسری حیبٹ ہے بی نیٹ اینڈ کلین کہ آپ ساف ستھرے رہنے کی عادت ڈالیے اپنی یونی فارم کو ساف ستھرا استری کر کے اپنے شوز کو ڈلی جو ہے وہ ساف کر کے سکول کے اندر تشریف لائیے آپ جو ہے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آس پاس سفائی کا دھیان رکھئے کوئی چیز کھائی ہے تو سکول کے اندر کہیں آپ پھینکیے نہیں اس کو ڈسٹ بین کے اندر یا کسی ایک جگہ پہ اس کو لا کے رکھیں اپنے بیگ کو اچھے طریقے سے رکھیں اپنی کوپیز کو اچھے طریقے سے رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی حیبٹس آپ کی لائیف کے اندر ڈیویلپ ہو جائیں گی اور آپ کو انشاءاللہ بہت پے کریں گی نیکسٹ حیبٹ اچھی کمپنی ہے گوڈ فرینڈز ہیں اچھے دوست ہیں اچھا محول ہے آپ کے دوست اچھے ہوں گے آپ ان سے اچھی چیزیں سیکھیں گے آپ بیڈ کمپنی کے اندر بیٹھے ہوں گے ڈیفنیٹلی وہ آپ کو جو ہے آپ کی وقت کے زیا کی عادت آپ وہاں سے سیکھیں گے محول جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے محول سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے نیکسٹ جو ہیبٹ ہے جو ففت ہیبٹ سٹوڈنٹ کے اندر ہونی چاہیے اور جس کا میں اکثر آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ سیٹ دا گولز آپ اپنے ٹارگٹس کو آئیڈنٹی فائی کریں اور ٹارگٹس کو سیٹ کریں اور آپ یہ ٹارگٹ لائف کے ٹارگٹ بھی سیٹ کریں آپ ایئرلی ٹارگٹ بھی سیٹ کریں آپ ویکلی ٹارگٹ بھی سیٹ کریں آپ کو ایک ٹیسٹ ملا ہے آپ اس کے ٹارگٹ بھی سیٹ کریں آپ کا اگزام آ رہا ہے آپ اس کے ٹارگٹ سیٹ کریں اور پھر اس کی اچیومنٹ کے لیے آپ جو ہے چھوٹ چھوٹی جو ہیں اس ٹارگٹ کو میں کس طرح اچیوم کر سکتا ہوں بہت لائف کے اندر آپ چینجز محسوس کریں گے اور چینجز آئیں گی اور یہ جو ہیبٹ ہے یہ آپ کو ٹھو اوٹ دا لائف آپ کو پے کرے گی اور لاسٹ نہٹ دا لیسٹ جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ نو چیٹر نو چیٹر will be successful in the life جو ذرا غور سے سنیے کہ کوئی بھی چیٹ کرنے والا کوئی بھی شارٹ کٹ طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنے والا وہ زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے وہ چیٹ کر کے وہ نمبر زیادہ لے لے وہ اس وقت ٹیسٹ کے اندر یا اگزام کے اندر وہ نمبر زیادہ لے لے لیکن یہ جو شارٹ کٹ مارنے والا ہے یہ لائف کے اندر اس کو بہت مار پٹے گی اور اس وقت اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں اگر اپنی محنت کے بلبوتے پہ یقین رکھتا اور محنت ہو سکتا ہے کہ محنت سے آپ کر رہے ہیں اور for the time being آپ کو ریزرٹ نہ ملے لیکن ultimately اللہ پاک جو ہے کسی کی محنت کو رائے گا نہیں رکھتے تو یہ habits ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو آپ اپنی لائف کے اندر لے کے آئیں گے اللہ حافظ مجھے امید ہے موسیقی